کہا کہ اگر آپ ان کی کہانی سن لیں تو انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہی بتا رہے ہیں بس اور کچھ نہیں انہوں نے ربعہ دیکھا نہیں اور بحث کہا رہا ہے آپ کی آواز صحیح نہیں ہے میاں صاحب ایک منٹ ایک منٹ اچھا اب میری بار ٹھیک آ رہی ہے اب اتر ہے اچھا رابین صاحب بات پتا کیا ہوتی ہے ماشاء اللہ آپ نے وہ تجربہ سارا کیا لیکن آپ کو بیان کرنے کا بلکل نہیں پتا اور وہ بھی خاص کر ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب جیسے مقصد ہے کہ ایک صحیح جو دنیا کو جانتے ہیں ایسے بندوں کے سامنے آپ کو اس طرح کے باتیں لے کے بیٹھنا نہیں چاہیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو مین پھاٹک ہے جہاں پہ گول بزار والا پھاٹک ہے وہ لاہور کی طرف ہے جو لاہور کی سائٹ بنتی نا اس طرف ہے اور دوسری طرف جو پھاٹک ہے وہ سرگودہ کی طرف ہے تو اس کے درمیان میں ریلوے سٹیشن ہے اور ریلوے سٹیشن جو ہے وہ دارہمت وستی میں ہے یہ تقریباً ربا کا وست بنتا ہے سینٹرل تو یہ جو جس پھاٹک کی بات کر رہے ہیں گول بزار والے کی وہ مشرق سائٹ پہ ہے ریلوے سٹیشن کے اور جو دوسرا بغیار پھاٹک کے ریلوے سٹیشن ہے وہ مغرب سائٹ پہ ہے اور جو جس پھاٹک کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تقریباً سٹیشن پانچھے سو کلومیٹر ہے اور اس کے ساتھ ایک سڑک جو ہے وہ سو دوسو پھوٹ کے فاصلے پہ ہے جو بڑی سڑک ہے جو مین میاں میاں صاحب توسی بھی ہوشش نہیں لگ رہا ہے توسی بھی ہوشش نہیں لگ رہے پانچھے سو کلومیٹر نہیں ہونا میٹر ہونا مہاں پانچھے سو کلومیٹر گیا توسی بھی لگتا نا تھوڑا سوری مو آتھو کیا نہیں باقی تا نا این نکال دی سمجھا گی کلومیٹر ہوں تو ہی لاوا نہیں باقی بھی کون نہیں آئی میرے سمجھ دوبارہ سمجھاؤ تو پھر نشے تسی اگیا نا میت نہیں ہے گا نہیں نہیں وہ دو دربا پہلی ویری تسی دا سرے تسی بھی میٹر کلومیٹر بنا سکتے دے میں نو نہیں سمجھا گی تی میری کڑی گلتی ہے دوبارہ سمجھا ایک کلومیٹر ہوں دے میٹر دے پیچھتا نو سمجھا گی یہ تباک جیس طریقے کلومیٹر میٹر ہوں توسی کلومیٹر بناتا ہوں شرکی دا گھر بھی بنا دیتا ہوئے گا نا دوبارہ داست دے کوشش نہیں چلا دوبارہ سونڈو ریلوے سٹیشن سینٹر ہے چھے جڑے پھاٹک دیا گل کرنے مشرق سائٹ دے اور اندھی سائٹ بندی لاہور سٹی آلی یا چنیوڑ سٹی آلی جڑا دوسرا پھاٹک چنیوڑ سائٹ ڈالا یا لہور سائٹ ڈالا کہ لو اور وہ مین شہ رچے گا اور اندھی دو سٹیشن دا فاصلہ جڑا ریلوے دا تقریباً پانچ سو میٹر ہے گا اور اندھی نال لائن دے نال دو سو میٹر تے ایک وڈی سڑک بھی یہ کی ہے جڑی منڈی نو جانتی ہے اور جدو منڈی نو جانتی دے راستے چی ریلوے سٹیشن آندہ ہوگی کلیر کوئی مگلتی مغالطہ تھی ڈالا لائن دے نال نال بھی کچھیاں ملک گراؤنڈ ہے گئے نا ہے اس وقت گراؤنڈ سی تے وہ تھے نال نال بھی کچھا رستے ہیں گئے نا ہے تے ایک کوئی ڈی وڈی گال نہیں کے سیکلتے آگے چونکہ ایک غیر مقصد ہے کہ ضروری طورت ہے عمومن پاٹک جڑا ہے اور ریلوے آندھی یہ ہوتا دو منٹ تا سٹاپ ہوندہ ہے اور پانچ منٹ آسے پاٹک باندھ ہوندہ تاکہ دو منٹ کھڑی ہوکے تین منٹے چھو پاٹک کراس کر گئی پاٹک کول گیا اور جدو اکتے پونے کانٹیا سے پاٹک باندے گا تل زاری گالے کے جڑے لوگ ہوتے ہونگے انہوں تشویش ہوئے گی تو انہوں نے جدو کوئی اسرا بھے گالوی پہنچاندی بھی کی ہویا گا تویٹے ٹاپری ٹاکری گالے پھونگی نہیں ہوتے کہ ریلوےily اسٹیشن تھی کخب porn دل پھائی ہوگیا اکتے پاٹک کچھے رہے سکتے ٹاپریصری سال دے ہوگئے پنجھئے ہوگئے لیکن ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب انہیں جدو ایک کینی سیریس گل ہوئی نا کہ تیسے یہ سیریس گلیں شکل ملا پارے ہو اور وہ ہی بتائزی بھی نہیں اللہ معاف کرے میں کڑا شکل ملا پایا میں تب منتہ حلے تک تسیہ آن کے راویان صاحب نو تسیہ آن کے روکیا اور کونکو گل سیہی نہیں بیان ہو رہی بیان بیان تو اڈکل بھی نہیں تسیہ دو باری سمجھایا دو دربا میں حلے بھی نہیں سمجھ آئی سمجھ آئی چندہ چندہ کی بات آپ کو سمجھ آئی چندہ نو گولی مار دے یار راویان چندہ تا بیچ گڑا درولا پاس ڈے گا انہوں نے تو غلط ہے وہ کرنے گلت بیانی وہ ہزار دفعہ کر چکی ہے وہ اس نے جماعت چھوڑ دیا اسے تم کیا توکر رکھتے ہو جو چھوڑ جائے گا وہ اسے وہ آپ کے لیے ہار پھول بنائے گا آپ کو اتنی زیادہ باتیں کرتے ہوں تو پھر زیادہ بندہ مقصد ہے خراب ہوتا ہے کم باتیں کرتے ہیں اے گال صحیح ہے گال نو مقصر رکھے کرو رویان صاحب تو جنہیں کسی اٹھ دے انہیں بجھ پاس جن دے اور پھر آپ زیاد صاحب جیسے مقصد ہے کلیور بندے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی بندہ ہے جس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے سارے نہیں میاں صاحب کوئی گال نہیں یقین کرو میں میاں صاحب میں اڈڈا کلیور اندارا ہے تو سیوی نا چھڑیا کرو لمبیانا میڈا کلیور اندر توڑی گال نو سمجھ آیا جاندی دو اور دوسرے دو دربا سمجھایا انہوں نے نہیں سمجھ جائے دو سوائے میں کلیورا جاہاں صاحب کسی بھی ایم دی بندے دی گالتانو سمجھے نہیں آنی کیونکہ تاڑی مفاق آپ کے مفاق کے خلاف ہے میاں صاحب اللہ معاف کرے صاحب آپ کو سمجھ آگئی میں نے سینٹر میں کہا ہے مجھے تو بے لکل سمجھ میں آگئی بے لکل سمجھ میں آگئی پیر صاحب آپ سمجھ آئے مجھے کیا انہوں نے سمجھایا مجھے آپ سمجھ آئے پیر صاحب بتھائیں سمجھ آئے جب رابین صاحب آئے ہیں نہیں وہ نہیں میں حدود عربہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ سٹیشن ان کے محلوں سے کس سائیڈ پہ میں حدود عربے کی بات کا نقشہ پوچھ رہا ہوں وسط میں ہے سمجھ رہے ہیں جس طرح نام سے وہ پتہ نہیں کیا کہا لیکن وسطی تو نام سے ہی پیر صاحب کو لگا جی پیر صاحب کو لگا جی میں پیر صاحب کو سمجھا ہوں پیر صاحب ایک منٹ ہمارا جو سٹی ہے نا ربوہ اس کے ایک سائیڈ پہ مشرق سائیڈ پہ فیصل آباد ہے اور مغرف سائیڈ پہ سرگودہ ہے سٹی یہ دونوں سٹی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بڑے سٹی ہیں اور ان دونوں کا ڈسٹنس جو ربوہ سے آنا پچاس پچاس کلومیٹر ہے دونوں طرف سے جس سٹیشن کی یہ بات کر رہے ہیں نا رابین صاحب یہ سائیڈ فیصل آباد کی طرف ہے جو کہ مشرق ہی سائیڈ ہے اور یہ اس پھاٹک سے سینٹرل جو مارا ریلوے سٹیشن ہے وہ مارے سٹی کے سینٹر میں ہیں تو یہ اس طرف سے ریلوے سٹیشن ایک ہی ہے یا ایک سے زیادہ ہیں نہیں ایک ہی ہے تو آپ سینٹرل ریلوے سٹیشن کیسے کہہ رہے ہیں سٹیریل صاحب تو سی ٹرائی کرو تھا میاں صاحب ہی لگتا ہے فیل ہو گئے تو سٹیشن ہے بھائی ہم سمجھ گئے بھائی جان پلیز سینٹرل جو سینٹرل ریلوے سٹیشن ہے ہاں چلو ایک کسی اونلی فاروان مونوی مین اسٹیشن کہہ رہے ہیں بھائی اسٹیشن ہے بھائی تانو ریلوے سٹیشن ایک کیے گا موڑی صاحب تو سی تھوڑی در سال آلا ٹھیک سوڑی در سال آلا میں نہیں نہیں ہے جو پڑنا کیا مرزا صاحب ستا کرتا کوئی نشان بیٹھنا توسے یا جماعت ہم دیا نہیں ہوتا گاللے نہیں ہو رہی آجیسے مذہب تے گاللے نہیں کر رہے نہیں میاں صاحب مذہب تے تو سابنا تگاللے نہیں ہو رہی اسٹا صرف ہے ریلوے انسٹرل انڈ جڑا ہویا نا سٹیشن تے ہوتے تکال کر رہے ہیں اور ڈیر صاحب تو ڈیرنگ ڈاکٹر ڈیرنگ سمجھ گئے ہیں تارک صاحب تارک صاحب مجھے وہ کہانی سے گرستہ میں سمجھ گیا بھئی اگلی بات دوری رہ گئی ہے سٹیشن جو ہے وہ وسط میں ہے وہ کڑے تھے جہاں ان کو جانا ہے باہر دوسرے سائٹ بنتا اب ان کو خبر پہنچی یا ان لیٹ ہوئے وہ پھر جس سیڈ سے آئے تھے اسی سیڈ سے چلتے گئے یہاں تک کہ جہاں ریل کڑی ہے وہاں پر پہنچے انہوں نے جو کچھ دیکھا انہوں نے بیان کیا بس اپنی سی بات ہے وہ چلے ہو گیا نا یہ تو سٹیشن کے اندر کا معاملہ ہوگا لیکن سٹیشن ربوے میں کس جگہ پر لوکیٹڈ ہے میں اس میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں تو بتا رہے کہ وسط میں جس طرح نام ہے نا وہ تو دو شہروں کا وسط بتا رہے ہیں کہ ایک طرف ایک پاس ہے گرین بیلٹ ہے دوسرے پاسے ایک جگہ ہے مطلب لائن دیار پار دی کر رہے ہو یا لائن دی ایک کو سائیڈ تے ایک پاسے گودام تے ایک پاسے ایک پاسے گرین بیلٹ ہے گناتے آپ نے یہ سوال نہیں کیا جو گراؤنڈ تھا وہاں بچے کہتے تھے وہ کتنا دور تھا یہ جو اس کی بیلڈنگ تھی اسٹیشن کی بیلڈنگ کی اس کی دوار کے ساتھ یہ ریل کا بچے ساتھ ریل جو ہے اس کا بچے سرفتہ بشرک کی طرف یا مغرب کی طرف اچھا دوار کسا وہ پھر وہ جو ریلوے کا سٹیشن کا جو پھارٹک ہے اس کے اندر ہوگا نا وہ گراؤنڈ پھر دوار کے پاس اور پھارٹک کے اندر ہوگا وہ پھارٹک جب بند کیا کسی نے بند کیا اس نے انسان کو بھی دیکھا تھا رہے ہیں یا نہیں دیکھا تھا بات سنے میری بات مجھے موقع دے یہ سب بیکار کے سوال ہیں بھائی راوین صاحب آپ کی بات ہم نے سن دی پلیز نہیں نہیں راوین صاحب اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں امر رزیدہ انسان ہے آپ اس کو تنگ مت کیجئے نہیں نہیں تنگ کر رہا وہ جانبوجھ کے آ رہے ہیں ان کو میہ صاحب نے منع بھی کیا وہ پھر آگئے بھی جوان ہیں بادام وادام کہیں پالودہ کہیں کتنا زبردست ہے پیر صاحب پیر صاحب ایک منٹ وہ جو مسجد وہ گراؤنڈ کی نا ریلوے سٹیشن کے ساتھ ہی ہے آپ نے بتایا تھا آپ نے بتایا تھا تو یہ سمجھنا نہیں چاہتے نہیں وہ گراؤنڈ جو ہے ریلوے سٹیشن والا وہ مطلب جس پھاٹک پہ آپ کھڑے تھے اس میں اور بیلڈنگ کے درمیان میں آتا ہے وہ گراؤنڈ جہاں وہ اُدھر نہیں آتی ریلوے سٹیشن کے ساتھ ہے ایڈجیسنٹ ہے راوین بھائی راوین بھائی نہیں جس جگہ پہ آپ پہنچے ہیں زیاء صاحب زیاء صاحب زیاء صاحب زیاء صاحب زیاء صاحب راوین بھائی راوین بھائی راوین صاحب ہی دس سنگی ہے جی جی بات سنیں ایک پنجابی تھے اور ایک خان صاحب تھے تو رکھانا رابیان صاحب ذرا گورنل سننا اور گال میاں صاحب دی تو اس نے پوچھا کہ پنجابی پنجابی سے کہ تمہارا باپ کیسے مرا تو اس نے کہا اس کو ایسا ہوا اس کو تاپ چڑھا بغار چڑھا اس کے ملک گردن توڑ بغار ہو گیا وہ اس نے دس میٹے لگا دی خان صاحب روٹی کھاتے رہے بعد میں ان کی باری آئی تو اس نے پوچھا خان صاحب سے خان صاحب باپ بتائیں آپ کا باپ کیسے مرا اس نے کہا اس کا سلحہ آئی ہوئی تھی وہ مر گیا باس بات کتب اگر آپ سارا کرتے جائیں گے تو آگے سے آگے آپ ان کے ساتھ پورا نہیں اتر سکیں گے نہیں بات راویان صاحب جان بوجھ کے دوبارہ آئے ہیں بیچ میں اصل میں بات کی ہے کہ زیادہ رسول بھائی سوالات کر کر کے کر کر کے کر کر کے کوئی کوئی پتلا سا کنڈا مل جائے تو پھر جان پھر دے کے کہہ کرتے ہیں تو اس لیے نہیں نہیں اصل پی راسکانی بھائی میں اس میں کنڈے والی کوئی بات نہیں میں تو صرف حدود عربہ سمجھنا چاہ رہا تھا کیونکہ راویان صاحب جو ہے کیونکہ راویان صاحب جو ہے نا وہ کنفیوز تھے ان کو پتہ ہی نہیں چال رہا تھا میں نے بتانا گیا کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے جگہ نہیں ملی میں چھوٹا چھوٹا دروازہ بھی تانک تھا سیکل نہیں گزر سکتا تھا جگہ نہیں ملی میں ادھر کھڑا ہو گیا پہلے ادھر کھڑے تھے جب میں نے پوچھ طرف جانے کے لیے اس طرف تو گیا نہیں نا بھائی پیر ازاد راسکانی بھائی طرف سے چلتا ہوا وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہہ رہے تھے گزرنے کی جگہ ہی نہیں تھی تو میں ادھر کھڑا ہو گیا تو جب میں نے پوچھا بھی آپ کو کیسے پتہ پریشاں پریشان ہے پھر کہتا نہیں نہیں دی میں ساتھ ساتھ سے ہو کر نہیں مل رہا تھا مجھدر وہوں پھر جھل supernatural نہیں کر رہے ہیں میں پھاٹک کی بات نہیں کیا میں نے ادھر پیر صاحب پریشان ہے ادھر پریشان ہے ظیارر صلح پریشان ہے انہوں کو خودر خلیفہ صاحب پریشان تھے ہر طرف پریشان نہیں پریشان ہوں نے شکریہ ابن رافظ صاحب آپ ہیں اچھا تارک صاحب تھrawہ صاحب ہاں استریل صاحب صاحب اگر تو ربوا میں آپ بھی رہیا ہے ربوا میں بہت عرصہ رہاں میرا بچ پنہ تو یہ جو بتا رہے ہیں اب ابھی آپ لوگ نے جو بتایا سٹیشن کا ربوا میں مطلب اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ تو جو سٹیشن کراس کر کے دوسری سائیڈ آتی ہے وہ خالی ہے نہیں ادھر بھی عبادی ہے تو وہ عبادی وہ بھی اس وہ بھی ربوے کا حصہ ہے وہ والی عبادی ہاں یہ وہ سارا ربوہ کا حصہ ہے تو پھر یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ربویان صاحب کون سی سائیڈ پہ آئے تھے ادھر بھی ربوہ ادھر بھی ربوہ میں اتن دسنا ایک سائیڈ مسجد اقصہ کی طرف سے آتی ہے دوسری طرف سمجھ لے لیکن منو ہے کی پتہ تارک صاحب تارک صاحب مینو ہے کیپنا پتہ لگے وہ مسجد اقصہ جڑی تاڈیو کے سائیڈ دے تو سی پھر اینجی کرو نا تو سی جا کے چکر لائے اور بے خواہ پھر آپ جانتے دیکھیں اس طریقے سے آپ بتا دینا اس طریقے سے بتا دینا کہ جدھر آپ لوگ کا یہ مین کسر خلافت وغیرہ اور یہ والا سارے معاملات نہیں کسر خلافت سے کافی دور ہے وہ بلکل دور نہیں وہ ہے جس سائیڈ پہ وہ جس سائیڈ پہ ہے نا اس حساب سے آپ سمجھا دیں کہ اس سائیڈ میں چنیوڑ کی طرف سے آؤں تو رائیڈ میں کسر خلافت لنگر کھانا دار زیابت اور یہ ساری امارت ہے کالج ہے گرز کالج اور سکول اور بائی جانب پہ بزار ہے گورنمنٹ کا ہے گرز کالج سکول گورنمنٹ کا ہے یا آپ کی جماعت بنایا ہماری جماعت نے تھا لیکن قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا آپ گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا تو جس وقت کا یہ انسیڈنٹ ہے انہی سو چوتھر کا اس وقت یہ آپ کی جماعت کے قبضے میں تھا یہ کالج نہیں نہیں سیونٹی ٹو میں نیشنلیز ہو گئے تھے ہاں جی سیونٹی ٹو میں نیشنلیز ہو گئے تھے تو وہ جو لڑکے گنڈے آئے تھے اسٹیشن پہ تو وہ کہیں اس کالج سے تو نہیں لے کیا تھے کیڑے کالج تو یا ہی جیڈا نیشنلیز ہو گیا سی اوہ نا تو پتہ ہو نا کہ تو آئے سی کتھو نہیں ہو تو پلیس نے تفتیش کر لی سی نا اچھا 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 میں بھی ایک سوال کر سکتا ہے مجھے جو میری بات سنو بات سنیں جس ٹیم جن کو چوٹے لگی تھی جی جی میں یعنی آج تک کسی کی کوئی کہانی پڑی نہیں ہے ویسے کسی اخبار میں کسی رسالے میں یا کسی نے آگے ٹی وی پر انٹرویو دیا ہو کہ میں اس طرح مارا گیا اس طرح ماری جاتی ہوئی دیکھیں وہ تو سٹیریل سب پرانی بات ہے آپ کے زمانے میں آپ اگر غور کریں تو آپ کو ملے گی اب ہم میں تو وہ ملی نہیں سکتی نا ہم تو پیدا ہی بڑے بعد میں ہوئے اصل میں یہ سب سے مین اس کا جو ایویڈنس ہے اور جو ثبوت نا وہ ہیں رویان صاحب یہ آپ کو صحیح بتا سکتے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا قرید دے نا تو یہ میرے خیال سے نہیں نہیں اس وقت بھی مجھے لگتا ہے یہ ساٹھ سال کی ہوں گے اچھا بھائیو سنیے بروڑ بند کر لیتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی نہیں پیر صاحب کدھر جا رہے ہیں ابھی ساتھی آئے ہیں سارے ان کو موقع دیں بات کرنے کا نہیں کل انشاءاللہ بات دیکھیں میاں صاحب آئے ہیں میاں صاحب کو مائی دیں تھوڑا ان کو بڑا سکرین پر کریں بڑی سکرین سے کر دیں تھوڑا ان کو موقع دیں ایمزی صاحب بھی آئے ہیں پیر صاحب ان کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں پھر بشاک بند کر لیجئے ایک ایک اس طرح نام ناصبات ایک ہی رویان صاحب نے پتہ نہیں کون سی کہانی بتا دیا اچھا نہیں اگر میرے اس سے اگر مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیں نا پیر صاحب میاں صاحب کی ہوگیا چنگے پھلے سے آنے بندیاں تسسی آج تانو کی ہوگیا نا میں کہتا نو کیسے کس اندھا مقالتا نا رہے ہیں اہاں مگرب آلی سایڈ تو رابیان صاحب اہاں لینوں کے ساتھ ساتھ چلتے سائیکل پہ رہنے سیشن پہ آئے ہیں یہ تھے پھاٹک کیڑھا ہے دسو پھاٹک نہیں بنا ہے تھا اہاں اوپر اوپر سکرین دے اوپر لی سایڈ تو مگرب سایڈ مشرق سایڈ وہ تھی پھاٹک ہوں نا ہے تھی جتو رابیان صاحب نے سیکل واڑے ایسی ہو کڑی جگھا ہے میاں صاحب نے مینٹ مارے نقشہ بڑھا کے لے آئے میاں صاحب نے مینٹ مارے نقشہ بڑھا کے لے آئے نہیں ابھی پیر آسکانی بھائی جا رہا ہے پیر صاحب کا لے ایک ٹاپک دوں گا اس پر انچہاللہ بات کریں گے جی جی وہ کالی بتاؤں گا بہت تیاری کر لینا ہے ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ بہت شکریہ اوکے جی اللہ حافظ السلام علیکم راکہ اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ شکریہ